بسم اللہ الرحمن الرحیم در سے بنایا گیا ہو جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایسا الکوہول ایسی شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے ناپاک بھی ہے پیشاب کی طرح ناپاک ہے کپڑوں پہ لگ گئی تو کپڑے پاک کرنے پڑیں گے اگر یہ کھانوں کے اندر ہو تو یہ اس کا کھانا پینا بالکل ہی حرام ہوگا چاہے وہ بہت ہی تھوڑی مقدار کیوں نہ ہو جس سے آدمی کو نشہ نہ بھی ہوتا ہو پھر بھی اتنی مقدار اس کے اندر اگر ہے تو اس کا کھانا حرام ہوگا پھر دوسری قسم کا الکوہول جو استعمال کیا جاتا ہے یعنی ان تینوں چیزوں کے علاوہ اور کسی اور چیز سے الکوہول جو بنایا جاتا ہے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کا پینا اسی طرح ہی حرام ہے جیسے نمبر ایک کا ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے کپڑوں پہ لگ گیا ہے تو وہ پاک کے حکم میں ہوگا ناپاک نہیں ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ خمر نشہ آور چیز وہ ہے جو اقل کو ڈھامپ دے یعنی آدمی اپنے آپ سے باہر ہو جائے اس کو نشہ والی چیز کہتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے چاہے وہ زیادہ ہو یا اس کی تھوڑی مقدار ہو یعنی جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے الکوہول کھانے کے اندر کھانے کے اندر الکوہول کون سا استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ایتھنول ایتھیل الکوہول اس کو کہتے ہیں جو یا تو چیز کے اندر ڈالا جاتا ہے یا فلیورنگ کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا بسا اوقات ییسٹ کی وجہ سے ییسٹ کی پروسیجر کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا سا نشا تھوڑا سا الکوہول پیدا ہو جاتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسا الکوہول چونکہ اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے عام طور پر اور اگر کسی کھانے کے اندر ڈالی جائے اگر وہ پکانے والا کھانا ہے تو سیونٹی ایٹ پوائنٹ تھری سیلسیس سے اوپر وہ ویسی ختم ہو جاتا ہے اور اگر نہیں بھی ختم ہوتا تو اس کی تھوڑی مقدار کی وجہ سے اور عموم بلوہ کی وجہ سے یعنی کہ اس سے بچنا جو ہے بہت ہی مشکل ہے اور بساوقات تو بہت ہی ناممکن ہو جاتا ہے اس سے بچنا تو جس کے وجہ سے علماء اکرام نے فتوہ دیا ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے آج کل پیزا بیسز کے اندر خاص طور پر نوروے کے اندر بھی اور انگلینڈ کے اندر بھی اور دوسرے ممالک یورپ ممالک کے اندر بھی ہوگا کہ ایک تو اس کے اندر یا تو خود بخود الکوہول تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ بنائیں گے تو وہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو بے شکل کہ دالا بھی جاتا ہو پھر بھی علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس کا کھانا بالکل حلال ہے اگلا الکوہول دوائیوں کے اندر اگر دوائیوں کے اندر الکوہول ہے چاہے وہ زیادہ کیوں نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے صرف اس میں یہ ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اور الٹرنیٹیو دوائی ملتی ہے جس میں الکوہول نہیں ہے تو آپ وہ استعمال کر لیں پرنا الٹرنیٹیو کے ہوتے ہوئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بشرتے کے وہ آپ کو نشے تک نہیں پہنچا دیں اگلا الکوہول سوپس پرفیومز اور کریموں کے اندر جو ایکسٹرنل یوز کے مٹیریلز ہیں اس میں عام طور پر الکوہول ہوتے ہیں ڈینیٹ الکوہول ہوتا ہے یا ایتھنول کی قسمیں ہوتی ہیں یا اور قسم کے الکوہول ہوتے ہیں جس کو ہم کھا پی تو نہیں سکتے تو ایسے الکوہول بالکل پاک ہیں اور بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی الکوہول ہیں جیسے میتھنول ہے پروپنول ہے اور ایسو پروپنول یہ چونکہ یہ ڈس انفیکٹنس کے اندر استعمال کیا جاتے ہیں یا پھر اور چیزوں کے اندر اور ان سے نشہ ہونا ناممکن ہے ویسے اگر یہ پییں گے تو اس سے جو ہے آدمی مر سکتا ہے تو ان الکوہول کا استعمال کرنا میں بالکل جائز ہوگا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ تمام الکوہول الخمر نہیں ہیں تمام الکوہول خمر نہیں ہیں اور ہر خمر ضروری نہیں کہ الکوہول کی کٹیگری کے اندر ہو جیسے نشہور ڈرگز ہوگے یہ بھی الکوہول کی کٹیگری میں تو نہیں آئے گا لیکن یہ خمر کے کٹیگری کے اندر آئے گا جو کہ بالکل حرام ہے اسی طریقے سے الکوہول چوکلٹس کے اندر آئس کریمز کے اندر بھی آتا ہے تو چونکہ اس کی مقدار ایک پرسنٹ سے کم ہوتی ہے اور بعض مرتبہ ایک پرسنٹ سے تھوڑ اسی زائد بھی ہو سکتی ہے لیکن علمائی کرام نے امو ببلوہ کی وجہ سے اس کو بھی حلال فرمایا ہے باقی ڈیٹیل کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن کے اوپر میں تمام فتاوجات زیادہ تر انگلیش کے اندر ہی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر وحسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ احمد اللہ لا الہ اللہ 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 لا الہ اللہ لا الہ اللہ موسیقی